محترمہ ڈاکٹر نصیب نکستہ ابھی اپنے کلام سے نواز رہی تھی ساتھی شجاہ خاور نے کہا تھا کہ خدا کو آزمانا چاہیے تھا کسی کا دل دکھانا چاہیے تھا دکھانے شہر میں ساری نئی تھیں ہمیں سب کچھ پرانا چاہیے تھا پرانی چیزوں کی اپنے کہمیت ہوتی ہے چاہے پرانی قدرے ہوں پرانے لہجے ہوں پرانے لوگ ہوں ان سب کی اپنے کہمیت ہے اقیل نومانی صاحب کا مجھے ایک شیر یاد آیا پہلے اس کا مطلع سن لے کہ پہلی سی چاہتوں کے زمانے بھی آئیں گے روٹے ہوئے کو لوگ منانے بھی آئیں گے اور بیٹے ہیں دل گرفتہ یہاں ریڈیو نہ کھول اس پر پرانی فلموں کے گانے بھی آئیں گے تو پرانی چیزوں کی جو اہمیت ہے ہم اس کو نکار نہیں سکتے ہیں میں ایک ایسی شخصیت کو اس وقت زحمت سخن دینے جا رہا ہوں کہ جس نے جو ہمارے روایتی خدریں ہیں شاعری کی اور جو تہذیب ہیں اس کی پوری طرح بیاری کی ہے اس کو تحفظ بخشا ہے میری مراد ہے جناب بشیر فاروقی صاحب سے جو لکنبی تہذیب کے نمائندہ شاعر ہیں اور مشاعروں کے ساتھ ساتھ مختلف رسائل اور جنایت کے حوالے سے بھی ان کا کلام ہم تک پہنچتا ہے جنہوں نے لکنبی کے لاج رکھی ہے لکنبی کے عبرو کو بچایا ہے ان میں سے ایک نام محترم بشیر فاروقی صاحب کا ہے صاحب کو سننے میں میں خود بھی ان کے لیے ان کے سننے کے لیے سننا چاہتا ہوں اور فرائضی محضبانی انجام دیتے ہوئے کچھ شیر پیش کر رہا ہوں ایک شیر میں یادِ قیفی کے اس مشاعرے میں بطا اور خراجِ عقیدت پیش کر رہا ہوں سماتر مائے کہ اُل گیا تو شاخ کا سارا بدن جلنے لگا اُل گیا تو شاخ کا سارا بدن جلنے لگا و دھوپ رکھ لی تھی پرندے نے پروں کے درمیان اُل گیا تو شاخ کا سارا بدن جلنے لگا و دھوپ رکھ لی تھی پرندے نے پروں کے درمیان دھوپ رکھ لی تھی پرندے نے پروں کے درمیان اور گھر آنگن سے ایک شیر لائے ہوں پیش کر رہا ہوں ملا فرمائیں کہ یوں تو وہ شخص گلے تر کی طرح لگتا ہے سماتر مائے کہ یوں تو وہ شخص گلے تر کی طرح لگتا ہے یوں تو وہ شخص گلے تر کی طرح لگتا ہے اور زد پہ آ جائے تو خنجر کی طرح لگتا ہے زد پہ آ جائے تو خنجر کی طرح لگتا ہے اور شیر پیش کراؤں جی بھائی کہ جس سے ملیے وہ بھور ذہن میں باندے ہوئے ہیں کہ جس سے ملیے وہ بھور ذہن میں باندے ہوئے ہیں جس کو دیکھو وہ سمندر کی طرح لگتا ہے جس سے ملیے وہ بھور ذہن میں باندے ہوئے ہیں جس کو دیکھو وہ سمندر کی طرح لگتا ہے اور شیر پس کر رہا ہوں گے لے کے آیا ہوں میں کچھ خواب ان آنکھوں کے لیے آئینہ بھی جنہیں پتھر کی طرح لگتا ہے لے کے آیا ہوں میں کچھ خواب ان آنکھوں کے لیے آئینہ بھی جنہیں پتھر کی طرح لگتا ہے اور سمائے سمائے سے پیش کر رہا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے دعاؤں کا وہ منظر لوگو میں نے دیکھا ہے دعاؤں کا وہ منظر لوگو جب شہنشاہ گداغر کی طرح لگتا ہے میں نے دیکھا ہے دعاؤں کا وہ منظر لوگو جب شہنشاہ گداغر کی طرح لگتا ہے اور مقتب لافران پیش کر رہا ہوں کہ یوں بھی ہوتا ہے کہ جلتے ہوئے ہونٹوں کو بشیر یوں بھی ہوتا ہے کہ جلتے ہوئے ہونٹوں کو بشیر ہر سراب ایک سمندر کی طرح لگتا ہے یوں تو وہ شاق گلے تر کی طرح لگتا ہے زد پہ آ جائے تو خنجر کی طرح لگتا ہے شکریہ کمیتا کمیتا